موسیقی میں نے انجینرنگ کی تھی اور ایک ڈیزرٹیشن میں یہ معلوم ہوا کہ عوض کی تاریخ عوض کی ہسٹری بہت رچ ہے تب سے میرا اس طرح شوق ہوا اور میں رجوع ہوا جیسے جیسے اس تاریخ کی گرائیوں میں داخل ہوتے گئے وہ ایسے ویسے یہ محسوس ہوا کہ یہاں تو بہت گر پڑیا ہے ایک بات میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان کی تاریخ بہت پرانی ہے کئی ہزار سال پرانی تاریخ تو موجود ہے اور جسے پری ہسٹورک کرتے ہیں وہ اسے ہی پہلے کی ہے اور آج کے محل کے حساب سے اگر کہا جائے تو عوض کی تاریخ بھی عوض کی ہسٹری بھی کافی پرانی ہے لیکن جو تاریخ اور جو ہسٹری نوابوں کی پیریٹ کی یہاں بتائی جاتی ہے اس کو اتنا زیادہ ڈسٹورٹ کیا گیا ہے اتنا زیادہ انگریزوں نے اور پھر انگریز نواز ہندوستانیوں نے اتنا زیادہ ڈسٹورٹ کر دیا جس کے کوئی ضرورتی نہ تھی اتنی پرانی تاریخ نہیں تھی جس پہ کسی ڈسٹورشن کی یا کسی بدگمانی کی یا کسی اور طرح کی ضرورت پڑتی لیکن پڑھنے بعد یہ محسوس ہوا کہ نہیں جان بوجھ کر کردار کشی کی گئی ہے جان بوجھ کر تاریخ کو مٹایا گیا ہے تاریخ کو بگاڑا گیا ہے اور انگریزوں نے اور یوروپینس نے اپنے کچھ نمائندے یہاں بنا دیئے جو ان کے جانے کے بعد بھی انہی کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں چنانچہ ضروری ہو گیا تھا یہ کہ ان کی باتوں کا جواب دیا جائے تاریخ کو ہسٹری کو سٹریم لائن کیا جائے پبلک بیچاری بہت سیدھی ہوتی ہے ریڈر ہمارا جو قاری ہوتا ہے بہت سیدھا ہوتا ہے اس کو جو بتایا جائے گا وہی پڑھے گا وہی سنے گا چنانچہ ضروری تھا کہ ہم اصلیت لوگوں تک پہنچائیں تاریخ کے ہسٹری کو صحیح شکل میں لوگوں کو دکھائیں اور اس کا اثر بھی ہوا جیسے جیسے ہم نے لکھنا شروع کیا لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ کیا حقیقت ہے کیا دور تھا کیا تہذیب تھی کیا معاشرہ تھا کیا ایکنومک تھی ویسے ویسے لوگوں کے سمجھ میں آنے لگا کہ نہیں جو کچھ ابھی تک پرانا لکھا گیا ہے وہ تو بہت غلط ہے اور اس بات سے جس کو ہندی میں کہتے ہیں اتصاہیت ہو کر ہم نے یہ سب کام شروع کیا اور کر رہے ہیں برابر کر رہے ہیں اس بات کے اوپر اور اس کا ریپرکشن کہی ہے یا رییکشن کہی ہے وہ بھی دیکھنے کو مل گیا مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں کہ واجد علی شاہ کے اوپر ان کے زمانے میں اور ان کے بعد کافی کچھ لکھا گیا لیکن انیس سو اٹھائیس اور انیس سو بتیس کے بعد جو کتابیں آئیں وہ تقریبا ان کے اوپر ان کے کردار کشک اوپر لکھا جانا ختم ہو گیا تھا لیکن پچھلے دس پندرہ سالوں میں جو ہم ہندوستانیوں نے اور عوض کی تاریخ اور عوض کے حتیاز کے چاہنے والوں نے جو کچھ لکھنا شروع کیا وہ بالکل وہ پکچر صاف ہونے لگی جو انگریز نواز لوگوں نے یا خود انگریزوں نے یہاں لکھی تھی چلانچہ اس کا ریپرکشن یہ ہوا کہ وہاں کے اوپر باقیدہ اس بات کے اوپر پروجیکٹ دیے جانے لگے کہ جو یہ لوگ لکھ رہے ہیں مثال کے طور پر روشن دقی یا دوسرے لوگ ملتے جلتے جو لوگ یہ لکھ رہے ہیں ان کا جواب لکھو تاکہ ہماری پرانی پولیسیز پھر سے برقرار کی جا سکیں چلانچہ ان کا نتیجہ یہ تھا کہ ابھی حال ہی میں دو تین کتابیں ایسی آئیں جن میں انہی پرانی پولیسیز کے تحت کردار کشی کے واقعات قلم بند کیے گئے اور اس کو یہاں کے جو بہت ہی انگریز نواز لوگ تھے انہوں نے باقیدہ اس کو بڑھایا اور یہی وجہ تھی کہ میں آج اس میں ایک مشن کی شکل میں لگاو ہوں اور اپنے مشن ان کو پورا کرنے کے لئے پوری کوشش کر رہا ہوں دیکھئے جہاں تک ازاداری کی بات ہے آدھی بات آپ نے جو کہی وہ صحیح ہے اور آدھی بات مکمل ہونا رہ گئی ہے جب ازاداری کی ہم بات کرتے ہیں تو ازاداری عوض کے کیا ہندوستان کے اور عوض کے بھی قریوں میں قضبوں میں اور دہاتوں میں اور جو پرانے شہر تھے وہاں نوابین سے پہلے بھی یہاں ازاداری ہوتی تھی چنانچہ جو امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا واقعہ ہے واقعہ کربلا ہے وہ یہاں کی ایک لوگ کلا بن گئی تھی آپ اگر عوض کے کسی بھی خطے میں جائیں وہاں آپ معلومات کریں تو آپ دیکھیں گے وہاں کی لوکل زبان ہے وہاں کے اوپر اس زبان میں امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے واقعے ان کے جو مرسی ہیں ان کے جو اور داستانے ہیں جن کو ہندی میں کہتے ہیں شوکاکل ہو جانے والی باتیں وہ یہاں موجود تھی نوابین اعوض جب یہاں آئے تو انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی انہوں نے یہ کیا کہ اس کو ریفائنڈ کر دیا جو چیزیں وہاں گاؤں کی زبان میں لوک میں فوق میں چلتی تھی بسی ہوئی تھی لوگ اس کو نباہتے تھے ہر سال محرم میں وہ کرتے تھے جلوس نکالتے تھے جلوس میں سیمبلز الگ الگ تھے ان تمام چیزوں کو نوابین اعوض نے سٹریم لائن کر دیا اور یہ کیا کہ جو بھی محمد اور آل محمد کے ماننے والے ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ واقعے کرولا کیا تھا اور کیوں تھا جو ایک روایت فوق سٹوری اور فوق سانگز اور فوق ماتم کے شکل میں تھی اس کو انہوں نے سٹریم لائن کر کے باقیدہ ایک رسم بنا دی باقیدہ ایک طریقہ بنا دیا کہ اس کی طرح سے یہ نباہیا جائے چنانچہ ہم اگر دیکھیں تو جب آس و دولہ لکھنو آئے تو انہوں نے لکھنو کو مرکز تازیہ داری بنایا یہ لفظ بہت پرانا ہے مرکز تازیہ داری مرکز عزہ داری بنایا یہ نہیں کہ انہوں نے ایجاد کر دی کوئی چیز خود اسی بات سے پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے ایجاد نہیں کی یہ یہاں پہلے سے موجود تھی اور تاریخوں موجود ہیں ابھی کئی کتابیں آئی ہیں لوگ مرسیہ کے اوپر لوگ عزہ داری کے اوپر آپ دیکھیں اردو میں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو واقعے کربلا جس شکل میں بھی وہاں کی کتھا کربل کتھا ہندی میں یا ریجنل زبانوں میں یہاں پہنچی تھی یہاں پر رائج ہو گئی تھی اور لوگ اس سے بہت زیادہ مروب تھے اور یہ بھی نہ جانتے ہوئے کہ واقعہ کیوں ہوا کیسے ہوا وہ اس موقع پر محرم پر غم مناتے تھے اپنے خوشیاں تج دیتے تھے اور ویر گا تھائنز کو کہتے ہیں ہندی میں وہ یہاں گائی جاتی تھی اور پڑھی جاتی تھی نوابی ناوید نے اس کو اسٹریل لائن کر دیا اس کو ایک اچھی شکل لے دی اور شہروں میں ان کو وہ زبان بخشی جو واقعیتا اس کی مستحق تھی جو واقعیتا